اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں سہیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ایک بار فر ہمارے اس پروگام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا پر خلوص استقبال کرتا ہوں ناظرین جیسا کی گجشتہ نششت میں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ اگلی نششت میں آپ کے سامنے جھوٹ کے مزید نقصانات کا تذکرہ کیا جائے گا گجشتہ نششت میں آپ کے سامنے تین نقصان کا تذکرہ ہوا تھا کہ ایک بندہ اگر جھوٹ بولے گا تو گویا کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے جو ایمان کے منافع ہے جو کافروں والا کام ہے دوسرا نقصان اللہ نے اس کو شرک کے ساتھ جوڑا ہے تیسرا نقصان منافقوں کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی منافق جب کلام کرتے ہیں منافقین جب بات کرتے ہیں تو ان کی خصوصیت اللہ کے رسول نے ذکر کی ان کی برائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں ان کے باتوں میں جھوٹ ہوتی چوتھا نقصان اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے نمیان فرمایا ہے کہ ایک بندہ اگر جھوٹ بولے گا وہ اللہ سے ہر نماز میں ہدایت مانگے گا اہدین السراط المستقیم اللہ مجھے ہدایت دے دے ہر نماز میں ہدایت مانگے گا لیکن زندگی میں اگر جھوٹ ہوگی اللہ نے کیا کہا جھوٹے آدمی کو نہ شکرے آدمی کو ہدایت ملتی ہی نہیں کتنی بڑی بات ہے ناظرین جو کی چوتھا نقصان چوتھا نقصان یہ ہوگا انسان کی زندگی میں کہ جس بندے کے اندر جھوٹ ہوگی جو بندہ جھوٹ کا پلندہ ہوگا یاد رکھے وہ ہدایت کا طالب ہوگا وہ اللہ سے کہے گا اللہمہ دی اللہ مجھے ہدایت دے مگر ہدایت نہیں مل سکتی ہدایت اسی وقت ملے گی جب وہ بندہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالے گا جب وہ بندہ اپنے اندر سے جھوٹ کو ختم کرے گا کیوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا ہے من ہوا کاذب کفار جو بندہ کاذب ہو کاذب جھوٹا بندہ ہو جھوٹ بولتا ہو اور جھوٹ کہتے کسے ہیں حقیقت کے خلاف بات کہنا یہی جھوٹ ہے جو ریل میں میٹر پیش نہ آیا ہو وہ بات پیش کر دینا جو حقیقت میں واقعہ نہ ہوا ہو اس کو بیان کر دینا کئی سارے لوگ وہی جھوٹی باتیں سن کر بیان کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی طرف سے بنا کر بیان کرتے ہیں وہ قسموں میں انشاءاللہ میں آؤں گا تو اس بات کو آپ کے سامنے ناظرین اکرام ذکر کروں گا تو چوتھا نقصان یہ ہے کہ ایک بندہ اگر جھوٹا ہوگا وہ اللہ سے ہدایت کا تو طالب ہوگا لیکن اسے ہدایت نہیں مل سکتی ہے ہدایت اگر اسے زندگی میں چاہیے ناظرین ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے بغیر ہدایت کے کامیابی نہیں اسی لئے تو ہر نماز میں مانگتے ہیں اللہ سیدھے راستے کے ہدایت دے سیدھا راستہ اسی وقت ملے گا جب ہمارے زندگی میں سچائی ہوگی جب ہماری زندگی سے جھوٹ نکل جائے گا تب ہمیں سیدھا راستہ مل جائے گا لیکن اگر جھوٹ ہوگی ہدایت نہیں ملے گی یہ نقصان میں سے چوتھا نقصان ہے نقصان نمبر پانچ جو بندہ نبی کے زمانے میں جھوٹ بولتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی نفرت رکھتے تھے اگر قرآن اٹھا کے پڑھیں سورة توبہ اس میں اللہ رب العزت نے منافقین کے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے نبی سے جھوٹ بول دیا تھا کب ایک جنگ ہوئی تھی جنگ تبوک اس جنگ تبوک کے اندر بعض صحابہ اور زیادہ تر منافقین غالباً اسی منافق تھے جو اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سستی اور اپنی کاہلی کے بنا پر اس جنگ میں نہ جا سکے ہم ڈیلی یہ پلان کرتے تھے کل چلے جائیں گے آپ کہتے ہیں کہ میں تو یہ پلان کرتا تھا کل صبح صفیرے اٹھوں گا اور نبی کے ساتھ جا کر کے مل جاؤں گا پلان کرتے 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 نبی جنگ سے واپس بھی آگئے اب صحابہ اکرام کو بہت ٹینشن ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا مولے کر کے جائیں گے تین صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے واپسی کے بعد آئے نبی کے سامنے آئے اور انہوں نے سچ سچ جو بات تھی وہ بتا دی اللہ اکبر ہے ناظرین غور کریں اس واقعے پر کتنا پیارا واقعہ ہے تین صحابہ اکرام انہوں نے اپنا سچا واقعہ بتا دیا کہ اے اللہ کے رسول نہ ہمیں کوئی پریشانی تھی نہ ہم بیمار تھے نہ کچھ تکلیف تھی ہم اپنی سستی اور کاہلی کی بنا پر آپ کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہو سکے یہ تو تین مسلمان تھے یہ تین صحابہ تھے جنہوں نے حقیقت نبی کے سامنے بیان کر دیا لیکن منافقوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا کہا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غزو طبوک سے ابھی جب پہنچیں گے مدینہ اے نبی آپ کے پاس آ کر کہ یہ لوگ عذر بیان کریں گے ایکسکیوز پیش کریں گے اے نبی ایسا معاملہ تھا جھوٹ بولیں گے مکاریاں کریں گے اور اے نبی آپ جب نہیں مانیں گے لوگ قسمیں بھی کھائیں گے کہ فلان فلان پریشانی کی بنا پر ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آئے یہ تینوں صحابی نے جا کر کے سچا واقعہ بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے منافقوں نے جھوٹ بول دیا اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں قرآن کے اندر واضح طور سے کہا منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے لیکن یہ تین صحابہ اپنے سچ پر اڑے رہے اپنی سچائی پر اڑے رہے اللہ اکبر جس کا بینیفٹ یہ ہوا جس کا فائدہ یہ ہوا صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں بائیکارڈ کر دیا بائیکارڈ کرنے کے بعد بھی میں مان پر ڈٹا رہا میں اپنی غلطی کا احساس کرتے ہو اللہ سے توبہ کرتا رہا توبہ کرتے کرتے جب پچاسمہ دن ہوا پچاسمہ دن اللہ رب العزت نے میری سچائی کے بارے میں میری سچائی کے بارے میں قرآن کی آیت کریمہ نازل فرما دی اور اللہ رب العزت نے معاف کر دیا میری غلطی کو معاف کر دیا مجھ سے جو خطا ہوئی تھی اس خطا کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا میری سچائی کی بنا پر اللہ نے میرے بارے میں صبح کے وقت میں بیٹا ہوا تھا گھر پہ گمگین اچانک ایک قبر دینے والے نے خبر دیا اے فلائبن فلان اللہ رب العزت نے تمہارے تعلق سے قرآن میں آیت کریمہ نازل فرمائیے وہ تین لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے یہاں تک کہ ان پر زمین اپنے اساتوں کے باوجود بھی تنگ ہو گئی اللہ رب العزت نے کہا ان کے توبہ کو قبول کیا جائے ان کے توبہ کو اللہ رب العزت نے قبول کیا ان کی مغفرت کی اور آگے اللہ رب العزت نے کہا اے لوگو تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ ناظرین اکرام واقعہ کتنا پیارا ہے اس بارے میں ہم غور کریں کہ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراضگی کے باوجود بھی وہ تینوں صحابی اپنے ایمان پر جمع رہے یعنی کہ نبی ناراض ہوگے تو ہم بھی ناراض ہو جائیں گے غلطی کا احساس ہے غلطی جو ہو گئی ہے جنگ میں حاضر نہ ہو سکے سستی اور قاہلی کی بنا پر وہ اللہ کے نبی کے سامنے بیان کر دیا لیکن جب اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے جب برات ظاہر کیا جب اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمائی تو اللہ کے نبی نے انہیں بلایا اور کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیے تو ناظرین اکرام بتانا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب قرآن کی آیت کریمہ نازل ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا براتا ہو گیا اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مَا كَانَ خُلْقٌ عَبْغَدْ الٰی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْكَذِبِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اخلاق میں سب سے زیادہ جس چیز کو ناپسند کرتے تھے جو بندے کے اندر پیدا ہو جائے وہ جھوٹ ہوتی تھی نبی کو پتا چل جاتا تھا کہ فلا بندہ اگر جھوٹا ہے فلا بندہ جھوٹ بولتا ہے جب تک وہ بندہ جھوٹ سے توبہ نہیں کر لیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کلام نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گفتگو نہیں کرتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ہے اس شخص کے ساتھ نبی کے زمانے میں جو بندہ جھوٹ بولا کرتا تھا جو بندہ جھوٹی باتیں کہا کرتا تھا ناظرین غور کریں اس تبوک والے واقعے کے اندر کہ جب صحابہ نے سچائی بیان کر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی نازل ہو گئی اللہ کے نبی راضی ہو گئے سچائی کے بارے میں اور جتنے منافقین تھے سوچے تھے ہم بچ گئے نہیں بچے سب کے سب دنیاوی اعتبار سے بھی برباد اور اخریوی اعتبار سے بھی برباد ہو گئے تو پانچوہ نقصان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا قیامت کے دن ہوگا بھی یاد رکھے ہو بندہ یہ نہ سوچے کہ نہیں ہوا ہے تو قیامت کے دن نہیں ہوگا جھوٹے لوگوں کو تو بھگا دیا جائے گا نبی کے امتی نبی کے امتی جھوٹے نہیں ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایسی حرکتیں کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات کہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر جھوٹی بات اپنے زبان سے نکالیں ایسے لوگوں کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو دنیاوی زندگی میں پسند کرتے تھے نہ تو قیامت کے دن سے جھوٹے لوگوں کو اللہ کے نبی پسند کریں گے یہ پانچوان نقصان ہے چھٹا نقصان یہ ہے کہ جو بندہ جھوڑ بولتا ہے جو بندہ دوسرے کو دھوکا دیتا ہے جھوڑ بول کر کے ادھر ادھر کی ٹوپی پنا دیتا ہے اس کے دل میں اٹک ہوتی ہے اس کا دل اتمنان والا دل نہیں ہوتا ہے وہ سو رہا ہوتا ہے پھر بھی اس کے دل میں دگ دگاٹ شروع ہوتی ہے اس کے دل کی قیفیت ہائی لو ہوتے رہتی ہے کیوں اس کو ٹینشن ہوتا پتہ نہ چل جائے پتہ نہ چل جائے کہیں نہ پتہ چل جائے بیٹے نے جھوڑ بول دیا اببہ کالیج میں ہوں اب ڈرتا رہتا کبھی اببہ نے دیکھ لیا تو قیفیت خراب مطلق کسی آدمی نے جھوڑ بولا پتہ نہیں ویسے ہے ہی نہیں کسی نے کہہ دیا بس بس آفس میں پہنچ چکا ہوں آفس میں پہنچا ہی نہیں بوس نے پوچھا کہا ہوں ٹرین میں ہوں اب ٹرین کی آواز کیسے آنے چاہیے کئی سارے لوگ موبائل میں باقیدہ اس کی آواز ریکارڈ کر کے رکھتے ہیں سنا دے دیکھو میں ٹرین میں ہوں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں مکر کرنے والے بعض دفعہ پکڑے بھی جاتے ہیں پکڑ لیے جاتے ہیں اللہ اکبر جھوٹ یہ انسان کے اندر شک پیدا کرتا ہے یہ انسان کے اندر بیچینی پیدا کرتی ہے یہ انسان کے کیرکٹر کو خراب کرتی ہے یہ انسان کو دنیاوی اعتبار سے بھی خراب کرتی ہے اخروی اعتبار سے بھی خراب کرتی ہے حدیث مبارکہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں شک والی چیزوں کو چھوڑ دے شک والی چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر سے نکال دے اپنی زندگی کے اندر سے اسے ختم کر دے کیوں فَإِنَّ السِّدْقَ تَمَانِينَتُن سچائی اتمنان پیدا کرتی ہے جب بندہ سچ بولتا ہے سکون کی نیند آتی جب بندہ سچ بولتا ہے اس کو اتمنان ملتا ہے جب بندہ سچائی اختیار کرتا ہے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جب بندہ سچ بولتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے جب بندہ سچ بولتا ہے اللہ رب العزت اس کے لئے جنت کے اندر اللہ رب العزت قیامت کی دن کیا کہے گا بندے جا تیرا یہی فائدہ ہے کہ تُو جنت کے اندر داخل ہوگا جیسا کی فوائد میں نے ذکر کیا جب بندہ سچ بولتا ہے حقیقی طور پر اللہ کے طرف سے اسے سکون ملتا ہے لیکن جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے جو مکار ہوتا ہے جس کے زبان پر جھوٹ در جھوٹ ابھی بولا تھا پھر سے بول دیا جو جھوٹ کا کیا بنا لیا ہو دھندہ بنا لیا ہو کچھ لوگ دھندہ کرتے ہیں جھوٹ کا باقی طرح جھوٹ کی فیکٹری ہوتی مطلب عام طور سے جتنے بھی کیلری ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے جتنے بھی عمومی طور پر لوگوں کو بےوقوف بنانے کی کمپنیاں ہوتی ہیں جھوٹ پر مبنی ہوتی کئی سارے ایسی کمپنیاں ہیں جو مکمل جھوٹ بول کر کے عوام کا پیسہ اپنے بینکوں میں ڈال کر کے اور ہڑپ کر کر کے بھاگ جاتی ہیں کتنے سارے کیسز پیش آئے ہیں کبھی بکرے کی شکل میں کبھی فلاں کی شکل میں کبھی فلاں کی شکل میں ہم تم کو اتنا دیں گے لیکن اتنا پیسہ جمع کرو اب بندہ جمع کر دیتا وہ سمکر رہتا ہے جھوٹ رہتا ہے اب جھوٹے چکر میں فسا کر کے اللہ اکبر ایسا اس کو فسایا جاتا ہے کہ وہ بندہ نہ اس کو رونا ہے نہ کچھ پریشان ہو جاتا ہے بندے میں جب جھوٹ ہوتا ہے تو اس کے دل میں ہی کھٹک پیدا ہوتا ہے ارے میں نے جھوٹ بول دیا کہیں پتا چل گیا تو ایک بیوی اپنے شوہر سے جھوٹ بول دے اور بعد میں کہیں شوہر کو پتا چل جائے تو کتنا برا انجام ہوگا باپ اپنے بیٹے سے بول دے ایک غلام اپنے بوس سے بول دے کتنا ٹینشن ہوتا ہے ناظرین خود ہم اپنا جائزہ لینے یہ بات بتانے کی نہیں خود اپنی زندگی میں دیکھ لے کہ جب ہمارے زبان سے جھوٹ نکلتا ہے کتنی بیچرینی ہوتی ہے کتنی ساتھا پریشانی ہوتی کہیں پتا نہ چل جائے کہیں سننا لے موبائل پہ تو بول دیا ہوں کہ گھر سے نکل چکا ہوں پھر گھر میں ہی بیٹھا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے خس جاتا ہے بندہ بعض جگہوں پر جب اس کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے ایسے موقع پر جب وہ جھوٹ بول دیتا اور جھوٹ اس کے سامنے جاتی ہے تو چھٹا نقصان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانا فرمایا کہ ایک بندہ اگر جھوٹ بولے گا اس کو سکون کی نیند نہیں آئے گی سکون چین ساب چھن جائے گا سچ بولے گا سکون کی نیند اسے آئے گی سکون اتمنان سے زندگی گزارے گا ناظرین اکرام ایک ساتوہ نقصان ایک ساتوہ نقصان اللہ اکبر ایک بہت بڑا نقصان جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا ہے ناظرین اکرام ساتوہ نقصان یہ ہے کہ ایک بندہ اگر جھوٹ بولے گا تو جھوٹ کے ذریعے جتنی برائیاں سب اس کے اندر آ جائیں گی کیونکہ جھوٹ یہ شروعات ہے گناہوں میں لے جانے کا شروعات یہی سے ہوتی ہے بچہ کالیج جانا شروع کرتا ہے آہستہ آہستہ جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے جب بچے گھر سے غائب ہونا شروع کرتے ہیں جب ان کا لیویریا شروع ہوتا ہے شروعات جھوٹ سے ہوتی ہے پہلے بولیں گے اببا کلاس زیادہ ہے کبھی بولیں گے ٹیوشن جا رہا ہوں کبھی کہیں گے فلان جگہ چلا گیا تھا جھوٹ سے ہی شروعات ہوتی ہے ایک شخص گناہ کے طرف جو انوالف ہو جاتا ہے سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ جھوٹ ہوتی ہے جو اس کو گناہوں کے طرف لے کر جاتی ہے تو ناظرین کرام بتانا یہ ہے کہ ساتوہ نقصان یہ ہے کہ بندہ جھوٹ بولے گا تو صرف جھوٹ ہی نہیں دیگر برائیاں بھی اس کے اندر آ جائیں گی صرف جھوٹ ہی برائی اس کے اندر نہیں آئے گی دیگر بڑی بڑی غلطیاں اس کے اندر آ جائیں گی لیکن اس کو احساس نہیں ہوگا کیسے حدیث مبارکہ دیکھیں صحیح مسلم کے ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں لوگو کیونکہ سچائی ایک شخص کو ہدایت دیتی بھلائی کی طرف جو بندہ سچ بولتا ہے وہ بندہ ہدایت کی طرف راغب ہوتا ہے جو بندہ سچائی اختیار کرتا ہے اس کی زندگی میں ہدایت ہوتی ہے سچائی انسان کے دل میں یہ بات پیدا کرتی ہے کہ تو اچھا کام کر تو بہترین کام کر تو وہ کام کر جو بھلائی والے کام ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے سچائی ہدایت کی طرف ہدایت جنت کی طرف اور بھلائی کس کی طرف لے کر جاتی ہے بھلائی انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے پتا کیا چلا کہ بندہ اگر سچ بولے گا تو سچ بولنا اس کو یہ چیز بھلائی کی طرف لے کر جائے گی جب اس کے پاس بھلائیاں زیادہ ہو جائیں گے جب اس کے پاس اچھے کام زیادہ ہو جائیں گے کیا ہوگا وہ کام اس کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے ایک بندہ ہوتا ہے جو برابر سچ بولتا رہتا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے ناظرین اس لفظ پر آپ غور کر لیں اللہ کے پاس ایسا بندہ سچا لکھ دیا جاتا ہے مارلو کسی کا نام بلال ہے بلال صادق صدیق اس کا کیا نام لکھا جاتا ہے فلان نام کا بندہ صدیق ہے اللہ کے پاس لکھا جاتا ہے بھائی مطلب آپ سوچیں آپ کا کسی کے پاس نام لکھاؤ وہ بھی اچھے بہترین نام کے ساتھ کہ یہ بندہ سچا ہے یہ دھوکہ دینے والا بندہ نہیں آپ کتنا خوش ہوتے ہیں آپ کا کہیں پر نام لکھاؤ اور وہ بھی سچائی کے ساتھ یہ اس بندے کا نام لکھا جاتا ہے جو بندہ دنیا میں سچائی اختیار کرتا ہے تو ناظرین پہلے حدیث کے ٹکڑے میں اللہ کے سنوے میں فرمایا ایک بندہ اگر سچائی اختیار کرے گا پرابر سچ بولے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسا بندہ سچا لکھ دیا جائے گا فرشتوں کے نزدیک ایسا بندہ سچا ہوگا اور نمبر دو اللہ کے سنوے نے اسی حدیث میں آگے بندہ فرمایا اے لوگو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ جھوٹ سے دور رکھو جھوٹ میں انولوڈ نہ کرو کیوں کیونکہ جھوٹ یہ انسان کو گناہ کرواتے ہیں جھوٹ کے ذریعے انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ انسان کو کہاں لے کر جانے والے ہیں جھوٹ میں پتہ چلا ایک جھوٹ انسان کو آہستہ 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 کہاں لے کر جائے گا جھوٹ میں پہنچا دے گا ایک جھوٹ بولا جھوٹ پر جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ یہاں اببہ سے پھر ٹیچر سے پھر فلان سے پھر فلان سے جھوٹ بولتے بولتے گناہوں کام کرتے کرتے وَإِنَّ الْفُجُورَ يَحْدِ الْنَّارِ گناہ اس کو جہنم کے طرف لے کر جائے گا اور آگے اللہ کے سورے میں فرما ایک آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے وَمَا يَزَالُ رَجْلُ ایک آدمی ہوتا ہے برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے جھوٹ ہر چیز میں جھوٹ اببہ سے جھوٹ امی سے جھوٹ جوب میں جھوٹ تجارت میں جھوٹ ہر چیز میں جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ ہر بات میں جھوٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ اللہ کے پاس قذاب لی دیا جاتا ہے کہ فلا وکیل صاحب ہے کہ اس تو جیت کے آگئے ہیں لیکن اللہ کے پاس ان کا نام کیا ہے فلا وکیل صاحب قذاب ہیں اللہ اکبر ناظرین غور کریں یہ دنیا ہم اچھے بن جائیں گے لیکن وہاں جب رجشٹر کھلے گا اللہ کے پاس پتہ چلے گا یہ نام کا تو آدمی قذاب ہے یہ آدمی کا نام یہ آدمی سچا ہے کیا کر رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں یہ نقصان جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں ہم کیا چاہتے ہیں اپنا نام صدقین میں لکھوانا چاہتے ہیں یا قذابین میں لکھوانا چاہتے ہیں کن لوگوں میں سے اپنا شمار ہم جھوٹے لوگوں میں سے کروانا چاہتے ہیں یا سچے لوگوں میں سے اگر سچے لوگوں میں سے کروانا چاہتے ہیں تو زندگی میں سچائی اپنا نہیں ہوگی اور اگر مکاروں کے ساتھ ابو جہل ابو لہب ان لوگوں کے ساتھ یہ سب مکار لوگ تھے جھوٹے لوگ تھے جھوٹے خداوں کو مانتے تھے جھوٹے معبودوں کو مانتے تھے تو حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا نا کیونکہ وہ سب کے سب جہنم میں ہوں گے اور جھوٹ کہاں لے کر جاتی ہے جہنم میں آدمی فیصلہ کر لے خود اپنے بارے میں دیکھ لے ناظرین اکرام نقصانات تو بہت ہیں آج کے اس نششت میں آپ کے سامنے چار نقصانوں کا تذکرہ کیا گیا گجشتہ نششت میں تین باتیں ہوئی تھیں آج کے اس نششت میں چار باتیں ہوئی ہیں ایک بات جس کا تذکرہ کیا گیا جو بندہ جھوٹا ہوگا ہدایت نہیں ملے گی دوسری بات یہ پیش کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا تھا جو بندہ جھوٹا ہوتا تھا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے تیسری بات جو پیش کی گئی جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نام کو بیچے نہیں چھائے رہتی ہے اس کو سکون نہیں ملتا ہے چوتھی بات جو پیش کی گئی کہ بندہ اگر سچ بولے گا اللہ کے پاس سچا لکھا جائے گا جھوٹ بولے گا اللہ کے پاس کذاب لکھ دیا جائے گا فیصلہ ہمیں کرنا ناظرین کوئی دوسرا فیصلہ ہمارے بیرے میں نہیں خود ہمیں فیصلہ کرنا ہے وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید نقصانات کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے انشاءاللہ اگلی نششت میں مزید باتوں کو یا مزید نقصانات کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا جب تک ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ